وَسَلَامٌ عَلَوْا عِبَادِهِ اللَّذِ اِسْتَفَاءُ عَبِ الْقَاصِمِ مُحَامِ اَمَّا عَبَادُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَوْا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُنِ سَلَوَاتِ سَب سے پہلے دعا ہے کہ خدا کی ذات بَتُفَیلِ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدِ جس مرحومہ کے عیسیٰ علی صواب کی خاطر اس مجلس کا احتمام کیا گیا ہے خدا اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ مواف فرمائے اور اسے عالعیلیین کے اندر جناب زہرہ کی ہمسائیگی نصیب فرمائے اور تمام احباب سے اپیل ہے میں ایک ہی دعا مانگوں گا اس کے اندر ہماری تمام دعایں موجود ہیں کہ خدا کی ذات ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے آخری حدی اور ہمارے غالی و وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے تمام احباب ایک دفعہ مل کر باعواز بلند صلوات پڑھیں انتہائی مختصر ٹائم پڑھوں گا زیادہ نہیں چونکہ حکم تھا کہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے وگرنا میں تو یہاں پہ بانی اور اس امام برگاہ کے متولیوں کے اندر شامل ہوں میں فقط ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں بس اس سے زیادہ نہیں میں نے جو آیت پڑھئے اسی آیت کے زمن میں لوگ کہتے ہیں شیعہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ چلے گئے ہیں یہ اعتراض ہے میں نے ان کو بتانا ہے جواب دینا ہے اگر ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں تو غلط اگر اللہ کے کہنے پہ گئے تو این اسلام لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم بڑے توہید پرست ہیں ہم بڑے اللہ کو ماننے والے ہیں کسی نے کسی وقت میں نعرہ لگایا تھا حسب و نا کتاب اللہ میں بھی آج اہل بیعت کی طرف نہیں جاؤں گا فقط کتاب سے ہی پڑھوں گا انہی کو انہی کی زبانی جواب دوں گا کتاب سے ہی جواب دوں گا کتاب سے بہر نہیں لیکن آپ لوگوں کی توجہ چاند جس طرح میرا ٹیم مختصر ہے اسی طرح آپ لوگوں کی توجہ کا بھی طالب ہوں قرآن میں ایک جگہ پہ آیت ہے اللہ شکوے کے انداز میں آپ نے رسول سے بات کر رہا ہے توجہ ہے جو ادھر لائٹ کے پیچھے افراد بیٹھیں اللہ شکوے کے انداز میں آپ نے پاک حبیب سے بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ اے میرا حبیب دیکھ ان لوگوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے علاوہ کچھ ایسے میرے مدے مقابل بنا لیے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں اور پھر فرمایا محبت بھی ایسی کرتے ہیں جیسے مجھ اللہ سے کرنے چاہیے تھی جس طرح مجھ اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی اس طرح کی محبت میرے مدے مقابل سے کرتے ہیں بات یہ مقدمتاں گفتگو ہے ذرا توجہ کیجئے گا چونکہ ذاکرین کا بھی جس طرح ایک مصرہ پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اس کی تمہید بیان کرتے ہیں پھر اس کی پرشیر کو بیان کرتے ہیں ہم نے بھی جو نکتہ بیان کرنا ہوتا ہے اس کے کچھ مقدمے ہوتے ہیں آیت ذہن میں رہے سورہ بکرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ ان سے پھر محبت بھی ایسے کرتے ہیں جیسے محبت مجھ سے کرنی چاہیے تھی آگے اللہ نے ایک مومنوں کی بات بھی کی ہے سناوں تھوڑا مجمع بولا ہے سارے نہیں بولے میں ورنہ وہ لفظ کہہ دوں گا کہ جو بولے وہ مومن جو نہیں بولے ان کو شک اللہ مومنوں سے بات کر رہا ہے مومنوں سے کیا فرمایا واللزین آمنو اشدو حبن للا میرا رسول میں آج چیلنج سے بات کر رہا ہوں جو مومن ہوں گے وہ اللہ سے شدید محبت کریں گے بس میں نے ایک تمہید مکمل کر لی انتہائی مختصر پروں گا ایک تمہید کا جملہ مکمل دوسرا میں آپ نے الفاظ سے بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت اللہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو حضرت انسان آپ نے آپ کو مومن کہلاتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرے میں سوال کرتا ہوں اللہ ہو اللہ ہو کرنے والوں سے بھی جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازہ کو شیعوں نے چن لیا ہے ان لوگوں سے بھی اور پھر اللہ سے سوال ہے کریم اللہ ہم جو محبت کرتے ہیں دنیا میں کسی سے بھی اس کی کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں کسی کا حسین چیرہ دیکھا اس وجہ سے محبت ہو گئی کسی کی حسین اخلاق عدب کو دیکھا اس وجہ سے محبت ہو گئی کسی کی گفتار اچھی لگی اس وجہ سے محبت ہو گئی کسی کا کردار اچھا لگا اس وجہ سے محبت ہو گئی کریم اللہ تمہیں نظر تو آتا نہیں میں ابھی انہی باتوں میں آیت کا ترجمہ پڑھ جاؤں گا توجہ کا ظالم ہو آخر تک کریم اللہ تمہیں نظر تو آتا نہیں ہم سے فون پہ بات بھی کرتا نہیں خواب میں بھی ہمیں تو ملتا نہیں خات لیٹر تو لکھتا نہیں تو جو کہتا ہے مجھ سے محبت کرو جو تجھے دیکھنے آئے کوہ تور پہ اسے بھی ہوش کر دیتا ہے کریم اللہ ہم جو توجہ سے محبت کرنے کے لئے آئیں تُو نے جو کہہ دیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو مومن کا کام ہے مجھ سے شدیر محبت کرنا اللہ نے خودکشی حرامی اس لئے کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کر رہتے ہیں اور پھر محبت ناکام ہو جائے تو کچھ کھا پی لیتے ہیں اللہ نے اسی وجہ سے حرام کیا اور بادباقت تُو نے شدیر محبت مجھ سے کرنے تھی کسی اور سے کیوں کر لی ماشاءاللہ یہ انڈرلائن جس کو کہتا ہے نا ایک دائرے کے اندر میں نے جملہ کا آئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے باہے بادباقت میں نے خودکشی کو حرام اس لئے کیا ہے کہ تُو نے شدیر محبت مجھ سے کرنی تھی مجھ سے کرنی تھی تُو نے کسی اور سے کر کے اس کے نام پہ جان دے دی اس لئے حرام ہے کاش کہ تُو مجھ سے شدید محبت کرتا وہی مجھ سے مانگ لیتا وہی مجھ سے مانگ لیتا کریم اللہ تُو ہمیں خواب میں ملتا نہیں فون کرتا نہیں لیٹر لکھتا نہیں چیرہ تیرہ دیکھا نہیں قد تیرہ دیکھا نہیں تجھے بولتا ہوا دیکھا نہیں تیری سماعت کو سنا نہیں کریم اللہ ہم تُو جسے محبت کرنا چاہتے ہیں کس طرح ہم تیرے ساتھ محبت کریں کیا اللہ ہوں اللہ ہوں تنہائی میں بیٹھ کر کریں تب تُو محبت کرے گا سجدے زیادہ کریں تب تیرے ساتھ محبت ہوگی روز زیادہ رکھیں تب تیرے ساتھ محبت زیادہ ہوگی حاج زیادہ کریں تب تیرے ساتھ محبت زیادہ ہوگی مناہ کے اندر قربانیاں زیادہ کریں تب تیرے ساتھ محبت زیادہ ہوگی ذرا آپ نے سماعتوں کو بلاند کیجئے کہ کریم اللہ ہم تیرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو جو کہتا ہے میرے ساتھ محبت کرو ہم تیار ہیں جب اللہ یہ سنے گا نا ہماری بات کہ آج مردی پورا امام برگاہ کے اندر بیٹھ کر چند افراد مل کر زن و مرد میرے ساتھ محبت کرنے پر تیار ہو گئے ہیں تو اللہ بھی آگے سے جواب کیا دے گا جواب یہ دیتا ہے کہ اے عمران ان لوگوں کو اسی قرآن سے سورہ آل عمران سے ایک عید پڑھ کے سنا دے میں نے گلہ اور شکوہ کیا تھا کہ جو میرے ساتھ محبت نہیں کرتے ان کا مرنا حرام ان کا جینا حرام جو مومن ہیں وہ شدید محبت مجھ سے کرتا ہے کریم اللہ ہم تیرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں طریقہ بتا طریقہ بتا اللہ کہتا ہے جب آمادہ ہو گئے ہونا تو آجاؤ کل ابھی بھی آپ لوگوں کی اوقات یہ نہیں کہ داریکٹلی مجھ سے کلام کرو مجھ سے بات کرو اے میرا حبیب ان سے کہہ دے یہ جو میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں جو محبت کے دعوے دار ہو گئے ہیں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دے کل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم سچے ہو اللہ سے محبت کرنے میں تو فتہ بعونی مجھ محمد کی اتباہ کرو اب میں گرج کے بات نہیں کرتا ابنے سکون سے بات کرتا ہوں اے حضرت انسان اے مولانا صاحب اے مفتی صاحب ذریعے بتا یہ زہرہ کے بابے کے دروازے پہ ہم گئیں یا اللہ لے گیا ہم نے خود سے دروازہ نہیں چنا اللہ نے کہا ہے ہم اس کی مخلوق ہیں اسی کا کہنا مانتے ہیں اس نے کہا زہرہ کے بابے کی اتباہ کرو کریم اللہ اگر ہم تیرے رسول کی اتباہ کریں تو نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا اللہ جواب دیتا ہے اے حضرت انسان تو نے مجھ سے محبت کی تو تھا محبت میں تھا محبوب جب تو میرے محمد کی اتباہ کرے گا تو پھر بات بدل جائے گی وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اے سامینِ کرام اے شرفہ کا مجمع بات ذرا غور سے سننا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے تم تھے محب میں تھا محبوب جب تو نے میرے محمد کی کی اتباہ جب تو نے بطول کے بابے کی کی اتباہ جب تو نے ایلی کے سوسر کی کی اتباہ جب تو نے حسنین کے نانے کی کی اتباہ جب تو نے حسنین کے نانے کی کی پیروی تو نتیجے میں میں اللہ ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میں اللہ ہو کے تیرے ساتھ محبت کروں گا کریم اللہ ہم کہاں تو کہاں ہم تو بڑے گناہگار ہیں ہم تو تو خالق ہم مخلوق پھر مخلوق بھی معصوم نہیں غیر معصوم گناہوں کے اندر لٹھڑے ہوئے اللہ کہتا ہے اے پریشان کیوں ہے کسی اور نے معاف کرنا ہے یَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں دیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا شرط ایک ہے کہ میرے رسول کی اتباہ کر میرے محمد کی اتباہ کر اگر تو اس کی اتباہ نہیں کرے گا تو میرے تک پہنچ نہیں سکتا فرمایا من عطا الرسول فقد عطا اللہ اگر تُو چاہتے نا میری اطاعت ہو تُو میرے تک پہنچے تو میرے رسول کی اطاعت کر اس کی اتباہ کر رسول کی اطاعت تو اتباہ میں مجھ اللہ کی اتباہ بھی ہوگی مجھ اللہ کی اطاعت بھی ہوگی اب رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہوئی میری ایک جملہ سن لے نا یہ رسول وہ نبوت ہے جو ہمارے رسول دین کے اندر تیسے نمبر پہ آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی آج کل تو ہینے رسالت کے پرچے بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چی بات کرو تو ہینے رسالت کا پرچہ آرام سے ہو جاتا ہے بندہ چھ سات مات کے لئے اندر ہو جاتا ہے میں یہاں پہ تمام پڑے لکھے افراد کو جو انگلیش بھی پڑھنا جاتے ہیں اردو بھی پڑھنا جانتے ہیں کتابوں میں لکھ ہوا خود گواہی دو گئے مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے نصاب بنانے والے اور ایسے الفاظ لکھنے والے پہ یہ حکومت پاکستان اور شیعوں پہ پرچے دینے والے لوگ تعصب کیا ہے نا کتار کر ایسے لوگوں کو پرچہ کیوں نہیں دیتے قرآن کہتا ہے یہ وہ رسول ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے جو آیات کتاب کی تلاوت کرتا ہے عقل کی تعلیم دیتا ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے یہ رسول وہ ہے جو معلم کتاب بھی ہے معلم عقل بھی ہے یہ ہمارا نصاب گندر لکھنے والا کہتا ہے محمد پیس بھی آپان ہم کان کان ناٹ بھی ریڈ این ناٹ رائٹ یہ جو محمد ہے پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا بات آئی سمجھ کیا لکھانے صاحب میں کہ محمد نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا قرآن کیا کہتا ہے حاسب و نا کتاب اللہ کا نعرے لگانے والے ذرا سوچ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو معلم وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا اپنے عقیدوں کی اصلاح کر شیعوں پہ اعتراض نہ کر ہم قرآن سے تجھے جواب دیں گے جس دروازے کو پکڑے تو بام دھما کے کر پھر بھی ہم چھوڑیں گے نہیں تو ہمارے بچوں کو یتیم کر پھر بھی ہم چھوڑنے والے نہیں تو ہماری عورتوں کو بیوہ کر پھر بھی ہم چھوڑنے والے نہیں اس در زہرہ کو چونکہ در زہرہ پہ ہم قرآن پہ کہنے پہ گئے ہیں کیوں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے حق میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ قرآن حق ہے یہ نہیں ہے جو جو قرآن کو حق مانتے ہیں وہ محمد و آل محمد کی ذات پہ ایک دفعہ اونچی سلوات پڑھیں قرآن حق زرد ایک ہے کس کے ساتھ فقط ایک حدیث سے قرآن کا علی کے ساتھ انہیں صاحبہ دینیو تب بہت ساری حدیثیں پڑھ سکتے ہیں شیعہ سنی کتب کے اندر تواتر کے ساتھ ایک رویت موجود ہے کیا کہ سنیے حدیث 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 سنیے نا میں نے ایک بات اس کے اندر سے بیان کرنی ہے الحق ما علی و علی انمال حق میں نے چار ذاکر ادھر بیٹھ کے سنے ایک ہی اتنا پڑھنے کا تو مجھے بھی حق ہے جی میں بھی نماز پڑھا کے ادھر بیٹھا ہوں ابھی تک بابوز بیٹھا ہوں ٹھیک ہے کچھ تو پڑھنے کا مجھے بھی حق ہے نا جی الحق ما علی و علی انمال حق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور پھر رسول نے دعا کے ہاتھ اٹھا کر قیامت تک لوگوں کو آنے والوں کو آنے والوں کو ایک سبق دیا کیا کہ کل اگر کوئی مغالطہ پڑ جائے نا بھئی علی کے علی کہاں پہ حق کہاں پہ تو میں تجھے بتا دیتا ہوں ان کے درمیان کبھی لئی یفارق ہوں نہیں ان کے درمیان کوئی افتراک نہیں بلکہ اللہم آدر الحق کا ہے سمادار علی کریم اللہ تو حق کو ادھر پھیدے نہ جہاں پہ علی کھڑو اب ذرا خیال کر علی ہے حق علی حق کا تابع نہیں حق علی کا تابع ہے رسولِ خدا کے فرمان کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں رسول نے فرمایا ایک صحابی سے اے فلان تو سن لے اگر پوری کائنات کے انسان ایک سائیڈ پہ جمع ہو جائیں اور میرا بھائی علی ایک طرف اکیلہ کھڑا ہو تو اس وقت تو مذبذب نہ ہو نہ شاک میں نہ پڑھنا علی کا ساتھ دینا چونکہ علی حق ہے میں کائنات میں ایک چیلنج سے ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں مجھے اللہ کے علاوہ اللہ تو خالق ہے مخلوق کے اندر ایسا کوئی فرد دکھا دیں حاجی صاحب جس سے بندہ محبت کرے اور مرے تو طائب مرے سنیں نہیں آپ لوگوں نے یہ قدر نہیں کی میں نے کیا کہا کہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے اندر مجھے کوئی ایسا بندہ دکھا دیں ایسا کوئی فرد دکھا دیں جس سے انسان محبت کرے محبت کرنے کے نتیجے میں مر جائے طائب مرے شہید مرے مغفور مرے جنت اٹھ کے اس کا استقبال کرے اور اس کو جنت کی طرف ایسے لے جایا جائے جیسے دلحن کو پہلے دن شام کو اس کے اجلے اروسی کی طرف لے جایا جاتا ہے آہ تجھے کچھ نہیں ملتا تو میں تجھے دکھا دیتا ہوں زمک شریعہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اصحابہ کی تعریف لکھتے وہ وہاں پر فرماتا ہے مم ماتا مم ماتا مم ماتا مم ماتا مم ماتا اور مجھے یہ بھی بتا دے کسی سے بغض کیا جائے تو اس کی پاداش کیا ملے اس کی پاداش میں انسان بڑا نمازی ہو بڑا روزے دار ہو بڑا زکاة دینے والا ہو ہزار ہاں حج کرتا ہو لیکن اللہ کہے چونکہ اس نے فلان شخص سے رکھا ہے مغز یہ کافر مرا اسی حدیث کا اگلہ حیثہ فرمایا رسول خدا نے مم ماتا مم ماتا مم ماتا کافر اے کافر کافر شیعہ کافر کہنے والا ذرا خیال کر میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں مجھے دکھا اہل بیت کے علاوہ وہ کون سا دروازہ ہے جس کی محبت میں مرے تو شہادت ملے جس کے بغض میں ملے تو انسان کافر ہو کے مرے سا دروازہ ہے اوزد اللہ عنہ اللہ عنہ جیب اس امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے ایک واقعہ چھوٹا سا زیادہ نہیں البتہ اجازت لے کر آپ سے ایک واقعہ چونکہ مولا کی شبہ شہادت ہے میں اس وقت آپ کے مجمع میں کہہ سکتا ہوں وحیر انسان ہوں جس میں مولا رضا کے روزے پہ زانوے تلمز ٹھیکا اور وہاں سے علم حاصل کیا کوئی نجف سے پڑھ کے آتا ہے کوئی قوم سے پڑھ کے آتا ہے میں مشہد الرضا سے پڑھ کے آیا ہوں میں بھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو اور حدیث کے الفاظ ہیں مولا کی شہادت کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے مولا کا روزہ تعمیر کرایا وہ کر رہے تھے علی عمران جعفری صاحب بھی ایک واقعہ سنا رہے تھے نا ملتا ہے ان کے دروازے سے بے شک ملتا ہے مانگنے کا ڈھانگ آئے مانگنے کا ڈھانگ آئے بس جب مولا کا روزہ تعمیر ہو چکا نا واقعہ سنا رہا انتہائی توجہ طالب ہے تو جو سرپرست تھا روزہ بنوارا تھا اس نے میمار کو کہا مستر صاحب میں تین دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہوں یہ بیلڈن میں تیار ہو چکی ہے اس میں آپ نے دروازہ نصب نہیں کرنا اے اہلِ بیعت کے ماننے والو اے اہلِ بیعت کے نام پہ آپ نے جانے قربانے کرنے والو ذرا آؤ دیکھو امام رضا کیا چاہتے ہیں ہم سے اور ہمارے لیے کتنا کچھ ہمیں دین نہ چاہتے ہیں اس نے کیا کہا تین دنوں تک میں کہیں جا رہا ہوں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ نے دروازہ مولا کے روزہ کا نہیں لگا نا جب پہلا دن گدرا رات آئی مصری کو خواب میں امام رضا ملے دروازہ لگا رہے بھئی ذاکروں سے سن لیتے ہو مولویوں سے بھی سننا کرو میں یہ امامہ سر پہ رکھ کے اب آپ پہ ان کے بیان کر رہا ہوں خدا ہمارے ذاکرین کی حیاتی دراز کرے میں ان پر اتراز نہیں کر رہا ممبر میں بیٹھا ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں پہلی رات میں امام رضا نے کیا قادر روازہ لگا دے خواب میں ملے بڑا پریشان بیدار ہوا ہاں مولا لگا دیتا ہوں جب صبح ہوئی کہتا ہے اس نے مجھے بڑے سختی سے روکا تھا نہیں لگاتا میں بڑے سکون سے بات کر رہا ہوں نہ لگایا دوسرا دن گدھرا دوسری رات آگئی مولا پھر آئے پاہ مستری صاحب میں نے رات کو نہیں کہا تھا دروازہ لگا دے مولا غلطی ہو گئے جی کال لگا دیتا ہوں جب پھر کال لگا دن ہوا نا تو پھر کہتا ہے مولوی سے ہم نے علامت سے انہوں نے بڑا سختی سے منع کیا تھا شیخ بھائی علیہ رامہ جنہوں نے پہلے پہلے روزہ بنوایا تمام میں اپنی مہوں پہ انہوں سے بھی یہ واقعہ ان سے بھی کہتا ہوں غور سے سنیں جب کبھی موقع ملے مولا رضا کے پاس جانے کا اس ذہن سے جایا کرو عدب ہوتا ہے ہر جگہ پہ جانے کا جیسے مسجد میں جاتے ہیں یہ جب ہم روزہ پہ جاتے ہیں ہم جو بے سختہ روتے ہیں روزوں پہ جا کے جو ظاہرین گئے ہیں ان سے پوچھ لیں جو نہیں جا چکے خدا ان کو لے جائے جب ہم کسی بھی روزہ پہ جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے بے سختہ آنسوں نکلتے ہیں ہم نے ایک آیت اللہ جو اس وقت آغا خامنائی کے نائب ہیں علم الحدا ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ امام کے روزہ پہ آئے تو امام کو سلام کرے پھر امام پر واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے جب کوئی بندہ روتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مولا نے میرے سلام کو قبول کر لیا ہے جس کو رونا نہ آئے وہ دوبارہ سلام کرے اور دوبارہ آپ نے آپ کا تحضیہ و تحلیل کر کے مولا کے روزے پہ جائے دوسرے دن بھی اس نے نہ لگایا تیسرے دن گزرا اور تیسری رات مولا نے سختی سے کہا اس کی پرواہ نہ کر جس نے منع کیا تھا میں تیرا امام ہوں میں تجھے اب حکم دے کے جا رہا ہوں کال حتماً اس کی پرواہ کیے بغیر دروازہ لگا دینا ورنہ میں تیرے ساتھ نراد ہو جاؤں گا اب مولا نے سختی کی اٹھا صبح صبح مولا معافی دے میں انشاءاللہ کال صبح دروازہ لگاتا ہوں صبح اٹھا ارام سے دروازہ لگا دیا جب وہ علامت سے واپس تشریف لائے دیکھا دروازہ لگ چکا کہا میں نے منع نہیں کیا تھا اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے قبلہ میں آپ کی مانتا یا امام رضا کی مانتا علام سے نے کہا کہ میں کیا ہوں امام کا حکم ماننا واجب تھا لیکن میں ایک عمل کرنے کیا تھا عمل کرنے کیا تھا میں جو عمل کر کے آیا تھا اگر میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کرتا تو یہاں سے نجس کوئی اندر جا ہی نہ سکتا نجس اندر کوئی جا ہی نہ سکتا تو جب رات کو علامت صاحب سوئے نا تو مولا رضا ان کی بھی زیارت ان کو زیارت کروائی کہا علامت صاحب آپ پریشان نہ ہوں آپ کی نیت اچھی تھی لیکن ذرا یہ سوچیں یہ جو مخلوق خدا ہے اگر سارے ہماری طرح پاک ہوں تو پھر ان کو ہمارے دروازے پہ آنے کا فائدہ کیا یہاں پہ آئیں گے تو ان کے گناہ بخشے جائیں گے یہاں پہ آئیں گے تو ان کو نجات ملے گی یہاں پہ آئیں گے تو ان کو تحارت ملے گی یہاں پہ آئیں گے تو ان کو شرافت ملے گی ہمارے دروازے پہ آئیں گے تو ان کو حیاء ملے گا یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے سپردے کی تعلیم ملے گی یہاں پہ آئیں گے تو ان کو طہارت کی تعلیم ملے گی میں فقط دو جملے تبرکان مسائب کے کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی مقتل کی کتابیں پڑھیں نہ ان کے انتران چاند کربلا کے ظلم ایسے ہیں جو اہلِ بیعت سے بھلائے نہیں گئے ایک اسغر کی پیاس شاید میں یہی پڑھوں مولا حسین علیہ السلام دس محرم کے دن ایک استغاثہ کرتے ہیں اور ہمیں خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں یا لیتنی کہ کاش کے ایشیو تم آشور کے دن کربلا میں ہوتے مولا ہم اگر کربلا میں ہوتے تو کیا ہم سے چاہتے تھے کیا تیرے اکبر کو برچھی لگتے دیکھتے کیا عباس کے باز اکلم ہوتے دیکھتے کیا تیری گردن پہ چلنے والی تیرے ضربوں کو دیکھتے یا تیری بہن کی لٹتی چادر کو دیکھتے مولا نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا میں بڑی جلدی کے ساتھ گزر رہا ہوں فقط سطریں پڑھ رہا ہوں فرمایا مولا نے نہیں کاش کہ تم جوم آشور کو کربلا میں ہوتے دیکھتے کیفہ استس کی لٹفلی فابو این یرحمونی کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے اسغر کے لیے پانی مانگتا رہا اور ظالموں نے پانی دینے سے انتار کیا عزداروں اسغر کی پیاس جب بھی کسی سیزادے نے خواب کے اندر اپنی دادی زہرا کو دیکھا نا تو کسی دریا کے کنارے پہ اس حالت میں دیکھا کہ بی بی روتی ہوتی ہے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں حسین بیٹک کا کمید ہوتا ہے دوسرے میں اسغر کا اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کریم اللہ بتا میرے ان بیٹوں کا کیا قصور تھا عزداروں اسغر کی پیاس بھلائی نہ جیسے کی میں بالکل مختصرا آخری جملہ کہنے لگوں نہیں آگے پڑھوں گا فعدہ کرتا ہوں جب مختار کی حکومت آئی نہ کوفے کے اندر مختار نے بڑے بڑے قاتلوں کے سر کلم کر کے مولا سجاد کے پاس کوفے بھیجے مولا جب حاج پہ تشریف لے گئے نہ اپنی سماعتوں کو بلاند کیجئے میں میند نہیں کروں گا چونکہ میرے واسٹ ٹائم نہیں ہے میں ایک ہی آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں مولا سجاد جب حاج پہ گئے نہ تو منحال آئے ہوئا تھا کوفے سے حاج کرنے کے لئے مولا سجاد سے جب اس کی ملاقات ہوئی نہ منحال کی ساری خیر و آفیار لینے کے بعد یہ کہا منحال مختار سے کہنا ابھی تجھے حرملہ نہیں ملو جب تک حرملہ کا سر نہ آئے میری ماں نہ دھنڈا پانی پیتی ہے نہ سوئے پہ بیٹھتی ہے ازادارو جب حرملہ گرفتار ہوا نہ حرملہ گرفتار ہوا تو جناب مختار نے اسے پوچھا ظالم تو بتا کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا تھا جو اہل بیت کو ابھی تک تیرا ظلم یاد ہے ازادارو مختار نے مختار نے جب یہ سوال گیا نا حرملہ نے کہا نا خد رولن مجھے رولا میرے پاس کربلا میں فقط تین تیر تھے جو میں نے چلائے ازادارو جناب مختار نے پوچھا ہم تیروں کی کیفیت بتا وہ نے کہا میں نے پہلا پہلا تیر چلایا جناب عباس کی مشک پر ایسے لگا جناب عباس کی جوانی بہ گئی ازادارو دوسرا تیر کہتا ہے میں نے اس وقت چلایا جناب امام حسین جب اپنے جب پتھر مولا کو لگا تھا پیشانی پہ مولا اپنی آستین کے ساتھ اپنی کمیز کے ساتھ یوں خون کو صاف کر رہے تھے ازادارو عدب سے سننے والوں وہ کہتا ہے میں نے دیکھا بہت سگا ہے رسالت کو جہاں پہ رسول بہت سادیہ کرتے تھے دوسرا تیر میں نے وہاں پہ چلایا کہتا ہے تیسرا تیر میں نے اس بچے پہ چلایا جب حسین اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کربلا کے میدان میں لائے اور کہہ رہتے مسلمانوں تمہاری جنگ ہے تو میرے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو میرے ساتھ یہ میرا بچہ بڑا پیاسا ہے اسے ایک گھونٹ پانی دے دو ازادارو وہ کہتا ہے اے حرملہ حسین کی کلام کو کتا کر کہتا ہے میں نے وہ تیر چلایا جو ہیوانوں کو مارا جہتا تھا ادادارو زوبہ من العزن الالعزن مولا مولا قائم آل محمد زیارت نہ ہی ہمیں جملہ پڑتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس جہیر پہ جو ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک زبا ہو گیا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین